السلام علیکم متمیٹس فانڈویشن میں میں آپ کو شمدید کرتا ہوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایکسسائز سیس پوائنٹس کو سالو کیا تھا اور اس ویڈیو میں ہم دیسکس کریں گے ایکسسائز سیکس پوائنٹ سیون کو اس کا کوسٹن نمبر ون ہے فائنڈ دی کیوب آف دی فالونگ یعنی ہم نے یہ نیچے جو پارٹس دیئے ہوئے ہیں جو نیچے رکمیں دیئے ہوئے ہیں ان کا ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے کیوب فائنڈ کرنا ہے تو ان کا کیوب فائنڈ کرنے سے پہلے ہم ایک فرمولہ دیکھتے ہیں بلکہ دو فرمولے دیکھتے ہیں ایک پلس والا ایک مائنس والا کیوب والے فرمولے ہیں تو کیوب والا فرمولہ ہے پلس والا فرمولہ دیکھتے ہیں پہلے سب سے پہلے اے پلس بی کا خول کیوب یہ کس کے برابر ہوتا ہے جی اے کا کیوب پلس تھری اے بی انٹو اے پلس بی پلس بی کا کیوب ٹھیک ہو گیا اب ساتھ میں مائنس والا فرمولا بھی لکھ دیتے ہیں اے مائنس بی اس کا کیوب is equal to اے کا کیوب مائنس 3 اے بی انٹو اے مائنس بی مائنس بی کا کیوب اگر آسان الفاظ میں آپ نے اس کو یاد کرنا ہے تو آپ اس طرح یاد کریں گے پہلا پلس دوسرے کا کیوب پہلا پلس دوسرے کا ہول کیوب is equal to پہلے کا کیوب پلس 3 انٹو پہلا اور دوسرا انٹو اے پلس بی یعنی کہ پہلا پلس دوسرا ادھر کیا کرنا ہے 3 لکھ کے پہلے اور دوسرے کو ملٹیپلائی کرنا ہے ساتھ ہی پہلے اور دوسرے کو پلس بھی کر دینا ہے ٹھیک ہے پلس دوسرے کا کیوب اس طرح یاد کر لیں تو اگر اپنی مرضی ہے اس طرح مرضی یاد کرنا اس فرمولے کو آپ نے زیان میں رکھ لینا ہے تو یہ دو فرمولے استعمال ہوں گے اس ایکسسائز میں 6.7 میں تو اس کا پہلا پارٹ پہلا پارٹ دیکھتے ہیں ہم کیا ہے ایکس پلس 4 پہلا پارٹ اس کا کیا ہے ایکس پلس 4 اس کا ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے کیوب ادھر لکھیں گے پہلا پارٹ ایکس پلس 4 ادھر لکھیں گے ہم سلیوشن سلیوشن لکھ کے ہم لکھیں گے ایکس پلس 4 کا کیوب ہم نے کیونکہ اس کا کیوب فائنڈ کرنا ہے تو یہ کس کے برابر ہوگا کیونکہ یہ پلاس لکھا ہوا ہے x پلاس 4 یعنی پہلا پلاس دوسرا لکھا ہوا ہے تو پہلا پلاس دوسرا لکھا ہوا تو یہ فرمولا اپلائی کریں گے پہلے والا تو اس کا کیا مطلب ہے پہلے کا کیوب پہلے کا کیوب پلاس 3 into پہلا ملٹیپلائی دوسرا پھر into پہلا پلاس دوسرا پلاس دوسرے کا کیوب یعنی کہ 4 کا کیوب اس کو ہم نے دیکھے یہ فرمولا میں values الگا دی ہیں یعنی a کی جگہ کیا لکھا ہوا ہے x اور b کی جگہ کیا لکھا ہوا ہے 4 a اور b کی جگہ a کی جگہ x لکھ دیں گے b کی جگہ 4 لکھ دیں گے اس فرمولے میں ٹھیک ہو گیا a کی جگہ x لکھ دیا ہے b کی جگہ 4 لکھ دیا ہے تو اس کو ہم simplify کریں گے x کا cube کیا ہوتا ہے x cube plus 4 3's are 12 12 x into x plus 4 plus 4 کا cube کیا ہوتا ہے 64 4 کا cube کا کیا مطلب ہے 4 multiply 4 multiply 4 4 4's are 16 multiply 4 اور 16 4's are کتنے ہوتے ہیں 64 تو اس کے بعد ہم اور مزید simplify کر سکتے ہیں یہاں سے bracket کھول سکتے ہیں تو x کا cube plus 12 x multiply x سے کریں تو کتنا آتا ہے 12 x square اور plus 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 12 x کو 4 سے multiply کریں تو 48 x x آتا ہے plus 64 تو یہ کس کا cube آ گیا ہے x plus 4 کا cube یہ کس کے برابر ہے اس ساری رقم کے برابر ہے اس کا cube یہ ہمارا کیا ہے answer ٹھیک ہے تو یہ پہلا part ہے دوسرے part کو دیکھیں ذرا minus والا کرتے ہیں پھر آپ باقی part آپ خود کریں گے تیسرا part کیا ہے تیسرا part minus والا ہے a minus 2b اس کا ہم solution کرتے ہیں ہم نے اس کا کیا find کرنا ہے cube تو a minus 2b اس کا cube find کریں گے تو یہ formula ہم نے ابھی پڑھا ہے دوسرے والا formula جو ہے یہ q والا formula ہم نے دیکھا ہے تو اس کو apply کریں گے اس میں یعنی کہ a کی جگہ کیا لکھا ہو ہے a ہی لکھا ہو ہے اور b کی جگہ کیا لکھا ہو ہے 2b لکھا ہو ہے تو ہم لکھیں گے a کا cube ٹھیک ہے minus 3 into پہلا into دوسرا پھر پہلا minus دوسرا پھر minus دوسرے کا cube ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے دیکھ کے یہ چیز لکھی ہے کیونکہ یہ formula ہے تو اس کے بعد ہم مزید اس کو simplify کریں گے a کا cube a cube ہی ہوتا ہے اور minus 3 2 6 a b 6 a b into a minus 2 b minus 2 کا cube کریں تو a ٹھاتا ہے اور b b cube is equal to a cube اب اس کو اندر multiply کریں گے اس bracket کے ساتھ 6 a b کو minus 6 a a square ہو گیا a a a سے multiply ہو گیا a square ہو گیا b minus minus plus 6 2 12 a a b square یہ minus 8 b اسی طرح b cube اسی طرح لکھ دیں گے تو یہ کس کا cube آگیا ہے a minus 2 b کا cube تو باقی جو part ہیں اس کے آپ خود کریں گے کیونکہ سارے اسی طرح part آپ نے کرنے ہیں یہ بھی آپ خود کر لیں گے پہلا 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 دوسرا یہ سار یہاں تک یہ جو پہلے 12 part ہیں یہ آپ نے بلکل اسی طرح یہ دو فرمولے لگا کہ آپ نے خود یہ سار کر لینے ہیں اب ہم چلتے ہیں question number 2 کی طرف question number 2 ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر if x plus 1 by x is equal to 8 کے برابر ہو تو find the value of x cube plus 1 by x cube اگر یہ اس کے برابر 8 کے برابر ہو تو x cube plus 1 by x cube کی value کیا ہوگی یہ ہم نے find کرنا ہے تو start کرتے ہیں ادھر اس کو اس طرح رکھتے ہیں اور ہم یہاں number 2 ہے اور یہاں سے ہم solution start کرتے ہیں question یہ دیا ہے یہ question اس کو دیکھ ہے ہم یہاں solution لکھ رہے ہیں تو solution میں لکھیں گے given ہمارے پاس پہلے given کیا ہے ہمارے پاس given ہے x plus 1 by x is equal to 8 اس کو ہم نام دے دیتے ہیں 1 کا یہ ہمارے پلاس 1 by x cube اس کی value ہم نے find کرنی ہے اب گھر سے دیکھیں جس کی value find کرنی ہے اس کے اندر تو cube آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس value 1 equation ہے اس کا cube لے لیں گے taking taking cube of equation 1 1 کا cube لے لیتے ہیں دونوں طرف on on both sides چلیں on both sides اس کے both sides پہ ہم cube لے لیتے ہیں x plus 1 by x اس سارے کا cube is equal to 8 اس کا cube تو پھر وہی کام کرنا آپ نے پہلے کا cube plus 3 into پہلا دوسرا پہلا پلس دوسرا پلس دوسرے کا cube فرمولہ لگا دیا 8 کا cube کیا ہوتا 8 multiply 8 multiply 8 8 کا cube ہوتا ہے تو اس کا answer کیا آئے گا 64 multiply 8 64 کو 8 سے multiply کریں گے 24 24 plus 1 by x cube is equal to 512 ہم نے کس کی value فائنٹ کرنی تھی x plus 1 by x cube تو یہ 24 ادھر کیا کر رہا ہے یہاں تو ہمیں یہ نہیں چاہیے ہمیں تو صرف چاہیے x cube plus 1 by x cube is side پہ چاہیے صرف تو 24 کو ادھر لے جائیں گے ادھر جا کے 24 کیا ہو جائے گا minus 24 کیونکہ ادھر plus تھا جا کے minus ہو جائے گا 512 میں سے 24 minus کر دیتے ہیں اور 12 میں سے 4 8 اور 10 میں سے 2 دو نکالیں تو ہمارے پاس بجتے ہیں 8 ادھر کیا بجیں 4 اس کا مطلب x cube plus 1 by x cube اس کی value کے آئے 488 یہ اس کی value آتی ہے تو مزید جو question ہے بلکل اسی طرح ہم نے کرنے ہیں یہ 3 part ایک minus والا میں part کر دیتا ہوں باقی آپ نے یہ سار یا part آپ نے plus والا خود کا لینا یہ میں نے plus والا کی ہے نا تو بلکل یہ یہ part اسی طرح کرنا ہے تو اس کے بعد ہم کرتے ہیں یہ minus والا part کرتے ہیں پھر دوسرا minus والا آپ نے خود کرنا ہے تو ہم question number 3 کرتے ہیں x minus 1 by x 3 تو آپ x cube minus minus y 1 by x cube value find کرنی ہے تو اس کو ہم raise کر دیتے ہیں جو ابھی کیا ہم نے question number 3 لکھتے ہیں question number 3 اور solution لکھتے ہیں سب سے پہلے ہم لکھیں گے ہمارے پاس given کیا ہے ہمارے پاس given ہے x minus 1 by x is equal to 3 کے برابر ہے ہم given اس کو ہم 1 کا نام دے دیتے ہیں جو ہم نے find کرنا ہے اس میں کیا آرہا ہے ٹھیک ہے تو کیوب آرہا تو جو given ہے اس کے دون طرف کیا لے لیں گے کیوب taking taking cube on both sides both sides of 1 1 کے دون طرف کیوب لے لیں x minus 1 by x اس کا کیوب تو پھر وہی کام کریں گے پہلے کا کیوب minus 3 into پہلا دوسرا پہلا minus دوسرا minus دوسرے کا کیوب یہ فرمولہ کھول لیا ہم نے وہی فرمولہ جو پہلے پڑھا ہم نے 3 کا کیوب کیا ہوتا ہے 27 یعنی 3 کا کیوب is equal to 3 multiply 3 3 3 3 9 ہوتے 27 تو 3 کیوب کی جگہ ہم نے کیا لکھ دیا 27 تو x کیوب کیا x کیوب لیں تو x کیوب آئے گا نا اور minus یہ x سے cut گیا 3 لگائیں گے x minus 1 x کی value ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے x minus 1 x کی value 3 x minus 1 x کی جگہ ہم کی لکھ دیں گے 3 minus 1 کا کیوب لیں تو 1 آتا ہے x کیوب لیں تو x کیوب آتا ہے 27 آتا ہے اب کیا کریں گے x cube minus 3 3 9 ہوتے ہے minus 1 by x cube is equal to 27 ہو گئے اور x cube 9 کو ادھر لے جائیں گے ادھر 9 جا کے کیا ہو جائے پلاس ہو جائے گا کیونکہ ادھر 9 minus میں ہے ادھر جا کے 9 کیا ہو جائے گا پلاس اور minus 1 by x cube اسی طرح ہم لکھیں گے x cube minus 1 by x cube کی value کیا آگئی ہے اور 9 اور 7 کتنے ہوتے ہیں 16 اور اس کا مطلب ہے 36 value اس کی آگئی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture اور ایک question ہمارا رہتا ہے ابھی اچھا یہ جو اب ہم نے minus والا question کیا ہے یہ والا کیا ہے بلکل اسی طرح آپ نے خود کر لینا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ question 6 یہ رہتا ہے find the cube of the following by using formula ان کا cube جس طرح آپ نے 6 point 1 جو exercise کی تھی اس میں ہم نے square find کیا تھا تو اس میں ہم نے formula کو use کرتے ہوئے ہم نے ان کا cube find کرنا ہے تو کیا use کرنا ہے formula تو ویسے ویسے cube نہیں find کر دینا فرمولے کی ملز سے cube find کرنا ہے تو ہم part number 2 کرتے 1 0 6 اس کا part number 2 1 0 3 ادھر ہم لکھتے ہیں solution اور اس کا 103 کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں 100 plus 3 لکھ سکتے ہیں نا تو دونوں طرف cube لے لیتے ہیں taking cube آپ نے خود لکھ لینا cube 100 plus 3 کیونکہ cube کیون لیا ہے کیونکہ ہمیں اس نے کہا ہے question میں کہ آپ نے کیونکہ فائنڈ کرنا ہے تو اس طرح ہم لکھ کے formula بنانے کے لیے ہم نے اس کو لکھا ہے کہ 100 plus 3 لکھ سکتے ہیں اس کو 1 0 3 کو تو formula بنانے کے لیے ہم نے اس کو لکھا ہے اس پہ formula apply کریں گے کس طرح پہلے cube تو اس کا cube لیں گے اس کا مطلب ہے اس کو 3 مرتبہ multiply کریں 100 کو کتنی مرتبہ multiply کریں 3 مرتبہ تو یہ کتنے 0 آ رہے ہیں 2 4 6 0 آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے ادھر کتنے 0 آ جائیں 1 2 3 4 5 6 0 آ جائیں ٹھیک ہے 3 3 9 900 کو multiply کریں تو 900 answer آئے گا ادھر اور 100 plus 3 کریں تو 103 ہی آئے گا plus 3 کا cube لیں تو کتنا آتا 27 آئے گا اب ان سب کو ہم نے بلکہ یہ bracket رہتی اس کو multiply بھی کر لیتے ہیں 1 0 0 0 0 0 0 plus اس کو اس کے ساتھ multiply کرتے ہیں 900 multiply 103 00 27 پھر 00 00 پھر 009 007 29 اس کو multiply کیا ہمارے پاس کیا ہے 9 270 00 9 270 00 plus 27 اب ہم نے سب کو plus کر دینا ہے یہ کتنے اچھا انصاب کو plus کر دیتے ہیں 60 لگا کے 3 36 اور نیچے 7 29 اور ساتھ میں کیا جمع کر دیں گے 27 ان تین رقموں کو ہم نے جمع کر دینا ہے تو 7 2 7 2 9 0 1 اس کا مطلب یہ ہوا 9 2 7 2 7 اس کا کیا مطلب ہوا کہ 103 کا جو کیوب آتا ہے وہ اس کے ایکول آتا ہے ہم نے کس مدد سے کس چیز کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے یہ کوشن کیا ہے فرمولا کو استعمال کرتے ہوئے اور وہ فرمولا کون سا تھا a plus b کا کیوب ادھر ہم نے اس طرح ڈارٹ لگا کے لکھنا ہے فرمولا a کا کیوب plus 3 a b into a plus b plus b کا کیوب ٹھیک ہے تو یہ فرمولا آپ نے استعمال کرنا ہے تو یہ جو ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سر نے یہ پارٹ نہیں کرایا ہمیں تو یہ پارٹ میں بتا دیتا ہوں کس طرح کرنا ہے باقی آپ نے یہ پارٹ بھی آپ نے خود کا لینا ہے دس جمع تین کر کے اور اس پارٹ کو آپ کیا کریں گے one minus zero point zero one کا لینا آپ ٹھیک ہے zero point zero nine nine کو کس طرح لکھ دیں گے one minus zero point zero one اس کی جگہ یہ لکھ سکتے one minus zero point zero one اب اس میں آپ نے minus فرمولا لگا کے دونوں طرف کیوب لے لینا ہے تو پھر اس پہ فرمولا apply کر ملٹی پلائی وغیرہ کر آپ نے خود کر لینا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہمارے چینل mathematics foundation کو subscribe کرنا مات بولیے گا تاکہ میں مزید جو آگے جمیٹری والی ویڈیو جو جمیٹری والی چیپٹر ہیں کلاس ایٹس جو کہ تو وہ بھی میں اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ زندگی رہی تو